السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو میں جشان رضا قادری اور آپ سبی کا اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میرے پیارے دوستو نماز ایک افضل العبادت ہے جو سخص نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی رہتا ہے میرے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی دو رکعت نفل نماز بتانے والے ہیں اگر آپ اس نماز کو صرف ایک بار پڑھ کر کے سلام فیرنے کے بعد میں اپنا دونوں ہاتھ اٹھا کر کے اپنے رب سے جو مانگیں گے آپ کا رب آپ کو وہ عطا فرما دے گا آپ کو کچھ چاہیے آپ کی کوئی حالزت ہے آپ کی کوئی مراد ہے بس آپ اس دو رکعت نماز کو ادا کیجئے اور پھر ہاتھ اٹھا کر کے مانگ لیجئے آپ جو مانگتے جائیں گے آپ کا رب آپ کو وہ وہ عطا فرماتا جائے گا میرے پیارے دوستو یہ ایک ایسا چھوٹا سا عمل ہے کہ اگر آپ اس عمل کو کر کے اگر سمندر کو سوکھنے کی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو بھی قبول فرما لے گا یعنی کی دوستو اگر آپ کی اتنی بڑی حاجت بھی ہے چاہے آپ کی حاجت ایک پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو اگر آپ اس نماز کو ادا کر کے وہ دعا مانگیں گے تو آپ کی وہ دعا بھی قبول ہوگی بس آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے بہت ہی آسان سا عمل ہے بہت ہی آسان سی نماز ہے آپ اس کو اگدم آرام سے پڑھ سکتے ہیں تو میرے پیارے دوستو آپ کو اس نماز کو کس طریقے سے پڑھنا ہے پورا طریقہ ہم آپ کو step by step تفصیل سے بتائیں گے تو آپ کی جو حاجت ہوگی چاہے آپ کی حاجت مال و دولت کو پانے کے لیے ہے شادی کے لیے ہے پسند کی شادی کے لیے ہے نیک اور جائز محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہے کرز کی اداغی کے لیے ہے اولاد کے لیے ہے اولاد میں بیٹا یا بیٹی کو پانے کے لیے ہے کرز کی اداغی کے لیے ہے گھر اور کاروبار میں برکت کے لیے ہے چاہے آپ کو لمبے ہونا ہے پتلے ہونا ہے موٹے ہونا ہے کوئی بھی کیسی بھی حازت ہے دوستو یہاں پر ہم نے صرف چند حازتوں کا نام اس لیے لے لیا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آسکے اب ایک ایک حازت کا نام لیں گے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اس لیے آپ اس دو رکات نفل نماز کو ادا کیجئے اور پھر اپنا دونوں ہاتھ اٹھا کر کے آپ کو جو چاہیے آپ وہ چیز مانگ لیجے تو میرے پیارے دوستو آپ کو اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے پورا طریقہ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے بس آپ اس ویڈیو کو پرا آخری تک دیکھتے رہیے اور ویڈیو کے آخری میں آپ کے لیے بہتی پیاری سی دعا کی گئی ہے تو آپ اس دعا میں ضرور سے شامل ہو اس سے آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ سے ایک چھوٹے سی گجارس کریں گے کہ جلدے سے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجے اور آپ نے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو فورا آپ اس چینل کو سسکرائب کر لیجے ہم آپ کے لیے آپ کی ضرورت کے ہی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو میرے پیارے دوستو آپ اس عمل کو کسی بھی ایک دن کر سکتے ہیں کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں یہ ایک دن کا عمل ہے جی ہاں دوستو یہ دس دن بیس دن پندرہ دن اس طریقے نہیں کرنا بلکہ یہ عمل صرف ایک دن کا ہے ایک بار کا ہے اور آپ اس عمل کو کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں یعنی کی ان وقتوں کو چھوڑ کر کے جن وقتوں میں نماج پڑھنا مکروہ ہوتا ہے اس وقت کو چھوڑ کر کے باقی آپ کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں چاہے دن میں کریں یا رات میں کریں اور میرے پیارے دوستو اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ اگر آپ کا وضو پہلے سے ہے تو اچھی بات ہے اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو پہلے آپ اچھی طرح سے وضو کر لیں اور پھر آپ جہاں پر نماز ادا کرتے ہیں وہاں پر آپ کھڑے ہو جائیں دوستو کسی بھی نماج کو پڑھنے کے فوراں بعد بھی آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں کھڑے ہونے کے بعد میں اب آپ کو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اس نماج کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری فلاحازت کو پورا فرمائے گا اس نماج کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری فلاح مقصد کو پورا کر دے گا اس دو رکات نماج کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری مقصد کو پورا فرمائے گا اس طریقے سے آپ کو سوچ لینا ہے آپ کی جو بھی حازت ہے سوچنے کے بعد میں آپ کو یہ نیت کرنی ہے نیت کی میں نے دو رکات نفل نماز حاجت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ مو میرا کعبہ شریف کی طرف یا رکھ میرا کعبہ شریف کی طرف آپ اس طریقے سے نیت کریں نیت کرنے کے بعد میں آپ اپنا دونوں ہاتھ اگر مرد ہیں تو کان کی لو تک لے جائیں اگر عورتیں ہیں تو اپنا دونوں ہاتھ کندھو تک لے جائیں اللہ اکبر کہتے ہوئے اور پھر اب نیت کو آپ کو باندھ لینا ہے نیت باندھنے کے بعد میں آپ سنا پڑھیں پھر اعوذ پڑھیں پھر بسم اللہ پڑھیں پھر آپ سور فاتح پڑھ لیں سور فاتح الحمدو شریف اس سور کو آپ کو پڑھ لینا ہے پھر آپ چاروں کل پڑھ لیں دوستو چاروں کل میں چار سورے آتی ہے پہلے سورے سورے کافرون یعنی کی کلیا ایوحل کافرون دوسری سورے سورے اخلاص سورے اخلاص کلہو والاہو آہد اس سورے کو پھر آپ کو پڑھنا ہے سورے فلک اس سورے کو پڑھنا ہے پھر سورے ناس اس سورے کو پڑھ لینا ہے یعنی کی آپ کو چاروں کل کو پڑھ لینا ہے پڑھنے کے بعد میں پھر آپ رکو جائیں سزا کریں اور پھر آپ دوسری رکات کے لئے کھڑے ہو جائیں یعنی کی نماز کا طریقہ پورا وہی رہے گا جس طریقے سے آپ نماز ادا کرتے ہیں دوسری رکات میں کھڑے ہونے کے بعد میں پھر سے آپ کو سورے فاتحہ پڑھ لینا ہے اور پھر سے آپ کو چاروں کل پڑھ لینا ہے یعنی کی سورے فاتحہ پڑھیں اور پھر چاروں کل کو پڑھ لیں اتنا پڑھنے کے بعد میں پھر آپ رکو میں جائیں پھر دو سزے کریں اور پھر اتیاد پڑھنے کے لئے بیٹھ جائیں اتیاد پڑھیں درودے ابراہیم پڑھیں اور کوئی بھی ایک دعائے معاشورہ پڑھ لیں پڑھنے کے بعد میں پھر آپ سلام فیریں سلام فیرنے کے بعد میں اسی در پر بیٹھے بیٹھے اپنا دونوں ہاتھ بلند کریں اور دس بار درودے پاک پڑھیں دس بار کوئی سی بھی آپ درودے پاک پڑھ سکتے ہیں دس بار درودے پاک پڑھنے کے بعد میں پھر آپ اپنی جس حاضت کو پورا کروانا ہے جس حاضت کو پورا ہونے کا آپ نے سوچا تھا آپ اس کی دعا مانگیں آپ کی جو بھی حاضت ہے آپ اس کی دعا مانگیں اس سے انشاءاللہ تبارک ہوتلا آپ کی جو بھی حاضت ہوگی آپ کی وہ حاضت بہت زلد پوری ہو جائے گی تو میرے پیارے دوستو آپ اس عمل کو ایک بار ضرور سے کریں اس سے انشاءاللہ تبارک ہوتلا آپ کو اس میں کامیابی ضرور حاصل ہوگی اور میرے پیارے دوستو آپ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کر دیجئے یہ بہت ہی پیاری ویڈیو ہے اور دین کی ویڈیو ہے تو آپ کو اس کو ڈھیرو سارا عذر و سواب بھی ملے گا شیئر کرنے سے تو اس ویڈیو کو ضرور سے شیئر کریں آئیے دوستو عباد اٹھا کر کے دعا کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کے دل میں جو بھی نیک اور جائز حاضر ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے جو پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے جن پر مسکلات آن پڑی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مسکلات میں آسانی فرمائے جو گریب ہیں مفلس ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گریبی ان کی مفلسی کو دور فرمائے ان کو ڈھیرو ساری مال و دولت عطا فرمائے جو کرزدار ہیں کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کرز سے نازات عطا فرمائے جن کے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھر اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے پریشانی بلا ٹینسن رنزو علم ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نزات عطا فرمائے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے جن کی شادی نہیں ہو رہی جن کے رسطے نہیں آتے اللہ تعالیٰ ان کو نیک رسطہ عطا فرمائے ان کی شادی ہو جن کو اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے جن کو بیٹا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا فرمائے جن کو بیٹی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹی عطا فرمائے جتنے لوگ کمنٹ میں دعا کے لئے کہتے ہیں ان کی جو بھی نیک اور جائز حاضر ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے ان کے جو بھی مقصد ہے مراد ہے تمنا ہے آرزو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے جس شوہر کے دل میں بیوی کے لئے محبت نہیں ہے جس ماباپ کے دل میں اولاد کے لئے محبت نہیں ہے جس اولاد کے دل میں ماباپ کے لئے محبت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بے پنہ محبت پیدا فرمائے جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت دونوں جہاں میں نعمت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچائے اور پانچ وقت کا نمازی بنائے کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے کر دے سب مجلوم بے قصوں کی آرزو پوری آمین اللہم آمین سلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم دوستو کمنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے گا کیا پتا کس کے زبان سے نکلا ہو آمین کب کبولوجا ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ